کچھ دن پہلے ایک کیس آیا جس کے اندر لکھنو میں ایک اول لیڈی کو گھر کے ہی ڈاگ نے اٹیک کر دیا اور ان کی انجوری سے ان کی بات میں جا کر ڈیتھ ہو گئی آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوا ہوگا ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم اپنے اس چینل میں ڈاگ اور ڈاگ کی روزمرہ کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں سے ریلیٹڈ ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں آپ ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے ویلیوبیل کمنٹس جرور کیجئے تاکہ ہم اپنے اس چینل کو آپ کے لیے اور بھی بہتر بنا سکیں پہلے ہم پٹ بول کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہ کس طرح کے ڈاگز ہوتے ہیں پٹ بول ڈاگ بہت ہی انرجیٹک مسکولر اور بہت ہی فائٹنگ سپریٹ والے ڈاگ ہوتے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی بائٹنگ سٹریند اور کلر انسٹنکٹس بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو امریکہ میں ڈیولپ کیا گیا تھا ڈاگ فائٹنگ کے لیے ان کے اندر کیچ اینڈ ہولڈ کی جو پاور ہوتی ہے جو پاور ہوتی ہے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ اگر کسی چیز کو پکڑ لیں تو اس کو کافی تیر تک پکڑ کے لٹک سکتے ہیں اور یہ ان کے اندر خوبی اس طرح سے ڈیولپ کی گئی کہ جب یہ ڈاگ فائٹنگ ہوتی تھی پہلے بل فائٹنگ ہوا کرتی تھی اس کے اندر ڈاگ بل کو پکڑ کے لٹک جایا کرتے تھے پیٹ پولز کا ڈیولپمنٹ آج نہیں کافی سالوں پہلے ہوا ہے اور یہ گریجولی دھیرے دھیرے ان کی پاور انکریز ہوتی گئی ان کے اندر جمپنگ پاور بھی بہت اچھی ہوتی آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اونچہ قریب ان 10 سے 11 فیٹ اوپر ڈاگ جمپ کر سکتا ہے اس کے اندر ان کی فورتی گزب کی ہوتی ہے ان کی باڈی بہت ایتھلیٹک ہوتی ہے جو پاور ہوتی ہے اور ان کے اندر جو ایک مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کی فائٹنگ انسٹنکٹ فائٹنگ انسٹنکٹ کی وجہ سے ہی پیٹ پول کو پورے ورلڈ میں پالا جاتا ہے اور اس کو اس طرح سے پرموٹ کیا جاتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی بھی ڈاگ نہیں ہے دیکھئے کوئی بھی ڈاگ بریڈ غلط اچھی یا بری نہیں ہوتی ہم انسان اس کو ایسی سیچویشن میں لے آتے ہیں جہاں پہ وہ ہمارے لیے خطرناک ہو جاتی ہے جہاں پہ ہمارے لیے وہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتی ہے پٹ بولز کا جہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ بہخوبی اپنے پاور کو اپنی طاقت اور ان سب چیز کو دکھا کے سب کو بہت ہی سیٹسفائی کرتے ہیں لیکن اگر آپ انہیں گلت زگہ پہ رکھیں گے آپ ان کا وہ استعمال نہ کر پائیں جن کے لیے وہ ہے تو وہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتے ہیں دیکھئے اس کے اندر ایک پٹ بول اپنے سے کتنا زیادہ وجن کھیچ لیتے ہیں ان کے اندر گزب کی پاور ہوتی ہے ان کی مسل سٹرنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہوتی ہے آپ یقین نہ کر پائیں کہ ایک پندرہ کلو کا ڈاگ ایک پوری کار کھینچ لیتا ہے اس کا کمپریجن آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ایک ڈاگ ایک انسان کم سے کم اپنے سے پچاس گناہ زیادہ ویٹ اٹھا رہا ہے کھینچ رہا ہے یہ پٹ بولز کی اسی پاپلٹی کی وجہ سے انڈیا کے اندر اور باقی ورلڈ کے اندر لوگ ان کو گھروں میں پالنے لگے میں ایک چیز بتا دوں کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ کے لیے اچھی ہے ہم لوگ گھروں کے اندر اوپن ایسی چیزیں نہیں رکھتے چاکو پینے چاکو جو ہمارے لیے خطرناک ہو دیکھئے اس ڈاگ فائٹ کے اندر میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتنے جادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ کٹنے کے باوجود بھی پین ہونے کے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹتے جو میرا ایکسپیرینس ہے اتنے سالوں میں میں نے پیٹ بول کے ساتھ میں جو میرے انٹریکشن ہوئے ہیں میرے فرینڈز ہیں جو امریکن سیف و شائر ٹیریئر اور پیٹ بول جو پالتے ہیں جو انہیں ٹرین کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیٹ بول کے اندر ایک فائٹنگ انسٹنکٹ ہوتی ہے وہ بہت سارے ڈاگس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور بہت سارے ڈاگس کے اندر وہ ظاہر ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ایسی سیچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رائیول آ گیا ہے کوئی ایسی سیچویشن آ گئی ہے جہاں پہ اس کو فائٹ کرنا ہے تو وہ اندر سے وہ ویسا بیسٹ نکل کے آ جاتا ہے دیکھیں یہ لکھنوں والے کیس میں لیڈی اکیلی تھی وہاں پہ کوئی وٹنس نہیں تھا لیکن جہاں تک میری سوچ ہے جہاں تک میری میں سوچ سکتا ہوں یہ ایسا کیس ہوا ہوگا کہ کسی وجہ سے اس ڈاگ کی اس لیڈی کے ساتھ میں کوئی ایسی سیچویشن آ گئی ہوگی جہاں پہ لیڈی نے اس ڈاگ کو کھیچنے کی کوشش کی ہوگی یا پھر گلتی سے کوئی چیز اسے لگ گئی ہوگی یا ایکسائٹمنٹ میں ڈاگ کو چوٹ لگ گئی ہوگی تو ڈاگ نے پلٹ کے فیمیل کو کاتا ہوگا جب لیڈی کو کاتا اس نے تو لیڈی نے اسے مارا ہوگا چھوڑانے کے لیے اس سے ڈاگ اپنے الگ دوسرے فیز پہ چلا گیا جہاں پہ وہ لیڈی کو اپنا کمپٹیٹر اپنا دشمن سمجھنے لگا اور اس کے ساتھ پہ وہ فائٹ سٹارٹ ہو گئی یہ فائٹ ایک اور الگ لیول پہ تب پہنچ گئی جب وہ لیڈی نے اس کو مار کے چھوڑانے کی کوشش کرنے لگی اور ڈاگ اس کو بائٹ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا لیکن جب لیڈی نے ڈھال ہو گئی اور اس نے فائٹ کرنا بند کر دیا تو ڈاگ پیچھے ہٹ گیا لیکن جب تک لیڈی کو اتنی چوٹ لگ چکی تھی کیونکہ وہ اول لیڈی تھی لیڈی کی بعد میں بلیڈنگ کی وجہ سے اور انجوریز کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی اس لیے میرا آپ سے کہنا ہے کہ ڈاگز کے اندر کمیاں نہیں ہوتی انسان ڈاگز کو صحیح طریقے سے نہیں رکھ پاتے لوگ اپنے فیمس کے لیے اپنے اندر کی فائٹنگ سپریٹس کو دکھانے کے لیے فائٹنگ ڈاگز کو اپنے پاس رکھتے ہیں کرپیا ایسا نہ کریں جو لوگ ڈاگز کے بارے میں نہیں جانتے وہ ڈاگز نہ پالیں ڈاگز کے نام کو بدنام نہ کریں پٹ بولز کے نام کو بدنام نہ کریں ہاں پھر یہ ویڈیو